السلام علیکم پہلے بند کی تشریح کی طرف پہلے بند کیا ہے اے ہمالا اے فسیلی کشوری ہندوستان چومتا ہے تیری پہشانی کو جھک کر آسمان تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کینشا تُو جوا ہے گردشی شام و سہر کے درمیان ایک جلوہ تھا کلیمی توری سینہ کے لیے تُو تجلی ہے سرابا چشمی بینا کے لیے اس نظم کے حوالے سے جو شیخ عبدالقادر مرہوم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ موجودہ صدی کے آوائل میں کے آغاز میں ایک عدبی عجب ایک عدبی مجلس لاہور میں قائم ہوئی تھی جس میں مشاہیر شریک ہونے لگے اقبال نے اس کے جلسے میں یہ نظم پھڑ کر سنائی اس میں انگریزی خیالات موجود تھے اور فارسی کی بندشے بھی اس پر خوبی ہے کہ یہ وطن پرستی کی چاشنی سے بھرپور تھی یعنی اس نظم میں وطن پرستی کی چاشنی بھرپور طریقے سے موجود تھی اور مزاق زمانہ یعنی زمانہ کے مزاق کے موافق کے مطابق ہونے کے سبب بہت مقبول ہوئی شیخ صاحب مرہوم نے اپریل انیس سو ایک عفی میں مخزن نکالا تو اس کی پہلی اشاعت میں یہ نظم چھاپی اور لکھا کہ انگریزی خیالات کو شیری کا لباس پہنا کر ملک و شعراء انگلستان ورڈز ورڈ کے رنگ میں یہ نظم کہی گئی ہے مخزن اس میں اس کے بارہ بند چھپے تھے اقبال نے اپنی اردو نظموں پر نظرستانی کی کچھار بند حضف کر دی اور بعض شہروں میں یہ نے جزوی ترمیمیں فرما دی تو یہ میں اشعار کی شکل میں اپروڈ کرتا ہوں یہ اشعار کے بعد پھر ایک بند کی تشریح میں اپروڈ کروں گا تو سب سے پہلے جو یہاں پہ جو شیر ہے وہ یہ ہے اے حمالہ اے فصیلی کشوری ہندوستان چومتا ہے تیری پیشانی کو جھکر آسمان حمالہ کا مطلب کیا ہے حمالہ کے معنی ہے کہ برزغیر پاک اور ہند کا مشہور پہاڑ یعنی اے حمالیا فصیل یعنی شہر کی چاردی باری مراد ہے یعنی شہر کی چاردی باری کشور کے معنی ہے ملک تو اس شہر کی جو تشریح وہ یہ ہے کہ قبال کو اے حمالہ کو بخاطف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو بلندوبالہ پہاڑ ہے جو نہ صرف یعنی اے حمالے کے فصیلی کشوری ہندوستان یعنی تو اے فصیل یعنی تو بول بلندوبالہ پہاڑ ہے جو نہ صرف یہ کہ مملکت ہندوستان مملکت ہندوستان کے محافظ وہ فصیل کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ تیری چوٹیوں کو دھے کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان بھی جھک کر چوم رہا ہے مراد یہ ہے کہ تیری بلندی آسمان سے بھی زیادہ قربت رکھتی ہے ان اشعر میں شاعر علم اقبال ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بلکل مطلب ہی نہیں ہندوستان کی محافظت کرتا ہے یعنی یہ ہندوستان کی محافظ ہے محافظ کا مطلب ہی نہیں حفاظت کرتا ہے جس طرح ایک گھر کی چاردیواری ہوتی ہے تو اس گھر کی چاردیواری کی وجہ سے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے تو اسی طرح یہاں پہ جو ایک تخیلی طور پر یعنی خوبصورت طریقے سے الفاظ کا جو عمل جامع پیناتے ہیں اس نظم کو تو یہ ان کا مو بولتا ثبوت ہے تو یہاں پہ مقبال مدلے کینا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک فصیل کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح ایک گھر کی چاردیواری ہوتی ہے تو چار دیواری جو ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی طرح ایک حیثیت یہ بھی رکھتا ہے یعنی یہ بھی ایک حفاظت کرتا ہے وہ تو گھر کے اندر جو افراد کی چاردیواری ہوتی ہے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہندوستان کی حفاظت کرنے والا پہاڑ ہے لہذا بلکہ تیری چھوٹیوں کو دھیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے تیری جو چھوٹیاں ہیں جو تیرے سیرے ہیں جو تیرے ٹپ ٹاپ ہیں وہ اسمان بھی جھک کر چھوم رہا ہے مطلب انہیں یہ پہاڑ اتنے انچے ہیں کہ اسمان اس کو چھوم رہا ہے مطلب انہیں اس کی بلندی بہت زیادہ ہے زیادہ بلندی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اسمان کے قریب یہ نہیں اس کی بلندی پہنچ گئی ہے مراد یہ ہے اصل میں یہ بلندی کس نے اتا کی ہوئی ہے یہ تو اللہ تعالی نے اتا کی ہوئی ہے تو مراد یہ ہے کہ تیری بلندی اسمان سے بھی زیادہ یعنی قریب ہے قربت رکھتی ہے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ اسمان کے قریب یہ پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ بنائے کس نے ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں بنائے ہے اس شیر کی تشریح ہو گئی دوسری شیر کی تشریح کی طرف چلتا ہوں ہم لوگوں کو تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کہنشا تُو جواہِ گردشی شام و سہر کے درمیان یہاں پہ الفرز کی معنی کیا ہے دیرینہ روزی کا مطلب یعنی بہت پورانے زمانے کا ہونا یعنی بہت زیادہ عرصے کا ہونا جوان کا مطلب یعنی مراد کیا ہے یعنی حالت جھو کی تُو ہونا یعنی حالت ویسے کے ویسی ہونا یعنی وہ حالت جس کی حالت اس کو یہی کہتے ہیں یعنی جوان یہاں پہ مراد یہی ہے گردشی شام و سہر کا مطلب یعنی وقت کا چکر یعنی گزرر کا عمل یعنی جس طرح وقت گزرتا ہے کبھی شام کا وقت آتا ہے کبھی سوو کا وقت آتا ہے تو اسی طرح یہاں پہ یہی مطلب مراد ہے یعنی شام کا چکر شام اور سہر کا چکر یعنی سو شام کا چکر یہ مراد ہے تو یا وقت کا چکر بھی مراد ہے تو اس شیر کی جو تشریف بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے علمہ محمد اقبال نمت علیہ السلام اس شیر میں یہ کہتے ہیں کہ اہمالہ تیرہ وجود وہ کے اوپر بھی پیش اور جیم کے اوپر بھی پیش تو اہمالہ تیرہ وجود ابتدائی یعنی دنیا سے قائم ہے جب سے دنیا قائم ہے جس طرح یعنی عام لوگ علماء سے سنتے ہیں کہ جب یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بچھائی اس وقت زلزل آتا تھا تو جب زلزل آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو یعنی جس طرح جب کوئی دروازہ لگایا جاتا ہے جب کوئی چیز لگائی جاتی ہے تو اس میں مطلب وہ کیل ٹھونکتے ہیں تو یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیلوں کی طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس طرح یعنی جو پہال جتنے بلند ہیں اس طرح یہ نیچے بھی مطلب اتنے زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائے ہوئے برحال یعنی اے حمالہ تیرا وجود یعنی دنیا کے پہلے دن سے قائم ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس شام اور سہر کی گردش کے مابین کے درمیان اسی طرح یعنی کیا ہے یعنی اسی طرح زندہ اور پائندہ ہے تو کھڑا ہے جس طرح کے ابتداء میں تھا اور لا تعداد صدیان بیٹ جانے کے باوجود تجھ میں کسی کمزوری کے اثار کوئی نشانات پیدا نہیں ہوئے جس طرح یعنی عام طور پر ہم لوگ جب گھر بناتے ہیں تو جب کئی سال گزر جاتے ہیں تو اس گھر میں دیرار پہ پڑ جاتے ہیں دیواریں مطلب یعنی وہ دیوار کے جو پلستر ہوتے وہ کھڑ جاتے ہیں لیکن یہاں بھی یہ جو پہاڑ ہے یہ بیسے کے بیسے ہیں تیسرے شیر کی تجھلی کے طرح آپ لوگوں کے یہ چلتا ہوں ایک جلوہ تا کلیمی توری سینہ کے لیے تو تجلی ہے سراپا چشمی بینا کے لیے اس شیر میں سببہ پہلے اس کی کیا معنی ہے معنی کی طرح آپ لوگوں کے یہ چلتا ہوں کلیم کا مطلب یعنی مراد حضر موسیٰ علیہ السلام توری سینہ کا مطلب وہ پہاڑ جہاں حضر موسیٰ علیہ السلام ہم کو یعنی خدا کا جلوہ نظر آیا سراپا کا مطلب یعنی مکمل طور پر چشمی بینام ات سے مراد یعنی دیکھنے والی آنگ بصیرت والی آنگ کی طرح بشارہ ہے تو اس شیر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں اقبال یعنی پہاڑ کی طرح مماتب ہو کر کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ ایک تو اللہ کی نور کی روشنی تھی یعنی ایک تو اللہ کی نور کی روشنی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ یعنی اللہ تعالی سے حلق کلام ہوئے تھے تو وعدی سینہ کے پہاڑ پر نظر آئی تھی وہ تو خالق کی کائنات کی صرف ایک جلوہ گری تھی لیکن اے حمالہ تو اس دیکھنے والی آنکھ کے لیے جو تیری حقیقت کو دیکھ سکتی ہے مکمل طور پر اللہ کی روشنی لیے ہوئے ہے مراد یہ ہے کہ چشمی حقیقت بین کے لیے تو قدرت خداوندی کا مکمل مظہر ہے تجھے دے کر اللہ تعالی کی وجود کا اور اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے اصل میں میں ایک بات یہاں میں بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالی کا کوئی وجود نہیں ہے ہمیں اللہ تعالی کا کوئی وجود ثابت نہیں کرنا چاہے انہیں ہم ثابت کر سکتے ہیں یہ میں نے مفتی صاحبان سے سنا ہے اس کے حوالے سے کیونکہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالی کے حوالے سے سوچیں گے اللہ تعالی نے جن چیزوں میں جو صفات پیدا کر رکی ہے اگر ہم سوچنے لگ جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کے حوالے سے سوچنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں آنکھی دی ہے عقل دی ہے پاؤں دیا ہے چلنے کیلئے پاؤں دیا ہے اسی طرح سوچنے کیلئے اللہ تعالی نے ہمیں دماغ دیا ہے تو اسی طرح دیکھنے کیلئے اللہ تعالی نے ہمیں آنکھی دی ہے تو یہ ساری جو اللہ تعالی نے جو نشانی ہمارے اندر پیدا کر رکی ہے ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے تو اس شیر کی تشریح کی طرح آپ لاکھوں کو میں دوبارہ لیے چلتا ہوں اس بند کی جو تشریح بنتی ہے سارے بند کی وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلو تاکہ آپ سٹوڈنٹس اس سے صحیح طریقے سے استفادہ کریں اور استفادہ مطلب فائدہ اٹھائیں تو اس کی جو اس بند کی جو تشریح بنتی ہے ساری وہ یہی بنتی ہے کہ شائر اللہ محمد اقبال کوئی مالہ سے مخاطب ہے اور خطاب کر رہا ہے کہ تو ہندوستان کی حفاظت کے لیے دیوار یا شہر پناہ کا کام دیتا ہے یعنی شہر پناہ جس طرح آپ کو بتا دیا کہ یعنی شہر پناہ ہوتی وار ہوتی ہے جو سارے لوگوں کو یعنی پناہ گاہیں دیتا ہے ان کو پناہ دیتا ہے اور تو اس قدر بلند ہے کہ آسمان بھی یعنی تیری پیشانی کو جھک کر چھونتا ہے تو دنیا کے پیدائش دنیا کی پیدائش کے وقت سے موجود ہے لیکن ابھی تک جوان ہے تجھ میں کسی طرح زوف یعنی بزرگی یعنی بڑھاپے کیا سار یعنی نشانات پیدا نہیں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبلی تور پر تجلی دے کی تھی لیکن اقل مندو کی نگاہ میں دوسرا پر تجلی ہے یعنی تیرا وجود سر تاپہ قدرت خداوندی ہے مجمی تھے کہ انچاللہ آپ سٹوڈنٹس اس تشریح سے فائدہ ضرور بھی اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تب تک کیلی مجھے دے جائے اجازت اللہ نے کہبان